بالوں کو تیجی سے لمبا اور گھنہ کہنے کا اس سے آسان اپائے آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا روگان سار میں ایک بہت ہی خاص اور ایمپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ ہے دوستو چمکدار بالوں کے ساتھ ساتھ ہر کوئی لمبے اور مجبوط بال لکھنا چاہتا ہے لیکن آج کل ہر کوئی بالوں کے جھرنے کی سمسیہ سے پرسان ہے ویست جیون سیلی، پردوسر اور ایسے اتباد جو آپ کے بالوں کو خراب کرتے ہیں آدھی بال جھڑنے کے کارڑ ہوتے ہیں اگر آپ لمبے بالوں کی سمسیہ کے لیے پرباوی، سورچت اور آسان طریقہ اپنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی بہت مرک کرنے والا ہے جہاں دوستو بالوں کو سر کا تاج کہا جاتا ہے بالوں پر تو کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں جیسے بالا، اجڑا، چمن اس طرح کی کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں تو اس بات سے یہ صاف ہے کہ بال کے ویسے کو لوگ کتنی گمبھیرتر سے لیتے ہیں آئے دن لوگ ترے ترے کے بال لمبے کرنے کے طریقے آجماتے رہتے ہیں لیکن اس کے بہوجود بھی ان کے بالوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسے گھرے لوپ آئے پتانے جا رہے ہیں جسے اپنا کر آپ اپنے بالوں کو بہت تیجی سے لمبا اور گھنہ کر پائیں گے وہ بھی بہت کم سمیم ہے لیکن اس کے لئے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ سے کوئی بھی خاص شانکاری چھوٹے اور آپ کے لمبے والوں کا سپنا دھر رہ جائے ویڈیو کو آنتر تک جرور دیکھیں دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اس سے ہمارا موٹیویسن اب ہوتا ہے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دوانے کے ساتھ ہی آل نوٹفیکیشن کو جرور آن کر لیں تاکہ جب بھی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو آپ کے موبائل پر مل جائے اس کے لئے آل نوٹفیکیشن کو جرور سریکٹ کریں نمبر ایک آج جہاں دوستو پیاج میں انٹی بیکٹیریال انٹی فنگر اور انٹی آکشیڈنٹ گوڑ ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کی وکاس کو بڑھاتے ہیں اس میں موجود سلفر تک تو ہے بالوں کو تھک اور سہنی بناتا ہے ساتھ ہی ان کے لمبائی کو بھی تیجی سے بڑھاتا ہے پیاج کا رس سرکی بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے اور سکیلپ کو مجبوط بناتا ہے اس سے آپ کے بال سرست ہوتے ہیں اور ان کا وکاس تیجی سے ہوتا ہے اس کے لئے آپ ہفتے میں یہ کبار پیاج کو کاٹ کر اس کا رس نکال لیں اور اسے ناریل کے پیل میں ڈال کر اپنے بالوں میں لگائیں اور مالس کریں اس کے بعد اپنے بالوں کو اچھے سے دھولیں نمبر دو بادام جی ہاں دوستو بادام کا تیل اور کیلہ دونوں ہی بالوں کے لئے کافی لابدائک ہوتے ہیں آپ دونوں کو ملا کر ہیئر ماسک تیار کر سکتے ہیں اس منسٹر کو اپنے گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں جو کی آپ کے بالوں کو گھنا اور مجبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے گا یہ بہت ہی آسان ویدھی ہے جی ہاں دوستو اس کے لئے آپ ایک پکا ہوا کیلہ اور پندرہ امیل بادام کا تیل لے کر دونوں کو اچھی طرح ملا لیں اب اس ہیئر ماسک کو بالوں میں لگا کر آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں آدھے گھنٹے بعد بالوں میں ہربل سیمپو کر لیں یہ ہیئر ماسک آپ کے بالوں کو پوسر دینے کے ساتھ ساتھ چمک دار بھی بناتا ہے نمبر تین سکتا ہے دراصل آلو میں آوشک پوشکتہ تو ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کے جھڑنے روکھاپن سپلڈ اینڈ اور روسی جیسی سمسیاں کو دور کرنے میں مرد کرتا ہے جی ہاں دوستو اس کے لئے آپ ایک مدھیم آگار کا آلو لیں اور اسے پانی میں سے صاف کر لیں پھر آلو کو قدوکس کر لیں آلو گھسنے کے بعد کسی پتلے اور ملائم پڑے چھلنے کی مدد سے اس کے رس کو نکال لیں آلو کے رس کو ایک کٹوری میں بھریں اس رس کو روئی کی مدد سے جڑوں سے بالوں تک لگائیں لگ بھگ 20 منٹ کے لئے بالوں سے رس چھوڑ دیں پھر اپنے بالوں کو تھنڈے پانی سے دھولیں تھوڑی دیر بعد اپنے بالوں کو ہربل سیمپو سے دھولیں آپ اسے سبتہ میں دو بار کر سکتے ہیں نمبر چار رنڈی جی ہاں دوستو رنڈی کا تل سردیوں کے موسم میں گنگرالے بالوں کے لئے ایک بہت خاص اور کارگر اوپائے مانا جاتا ہے یہ آپ کے بالوں کو چمکدار گھانا مجھوط اور لمبا بنانے مرد کرتا ہے کیونکہ اس میں بیٹامین اے ایٹی ایشڈ اور اومیگا نائن ہونے سے پرکتی گروپ سے بالوں کو بڑھاتا ہے یہ تل بہت چپ چپا ہوتا ہے اس لئے آپ اسے برابر کے ماترہ میں ناریل جیتون کا تل اور بھادام کا تل ملا سکتے ہیں آپ بالوں کو جڑوں سے لگا کر 30 منٹ سے لے کے 40 منٹ کے لئے چھوڑ دیں اور پھر بالوں کو سیمپو کر لیں اس میں آپ کئی انتیل جیسے لیوینڈر آئیل پیپرہ منٹ نیل گیری آدھ بھی ملا سکتے ہیں نمبر پانچ سیپ کا سرکہ جیہاں دوستو سیپ کے سرکے سے بال دھونا سب سے ادھیک آسان اور مسہور طریقہ ہے اس سے آپ کے بال لمبے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو سیمپو سے بال دھونے کے بعد بالوں کو اچھے سے سیپ کے سرکے سے دھونا ہے جیہاں دوستو اور اس کے لئے سب سے پہلے سیپ کے سرکے کو پانی میں ڈال کر ڈیلیوٹ کر لیں ایک بار سیمپو سے بال دھولینے کے بعد سکیلپ کو ساف کریں اور پھر بالوں کو سیپ کے سرکے سے دھوئیں اور بعد میں اپنے بالوں کو اچھے سے پانی سے دھولیں